تو بھئی کورنٹین سے یہ بات تو سامنے آگئے کہ ہماری زندگی میں کافی ایسی چیزیں جسے ہم فور گرانڈڈ لیتے ہیں مطلب اس کی اہمیت کو نظر انداس کرتے ہیں مثال کوئی طور پر ہر دو سے تین ہفتے کے بعد جا کے بال کٹوانا خواتین کا کسی تقریب پر تیار ہونے کے لئے بیٹی والے سے سرویس جس لینا یا پھر ایسی کسی ویکنڈ پر دوستوں کے ساتھ نکل جانا لیکن ایک چیز ہے جس کا ہم برپول استعمال کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو اکثر نظر انداس کرتے تھے اور وہ ہے ٹکنالوجی اوہ مڑا تم کیا بات کرتے ہیں کیوں مامو میں نے کچھ غلط کہہ دیا گیا اوہ مڑا پوری دنیا کا ٹکنالوجی اور دکٹر مل کے ایک سوئی نہیں بنا سکا تم بولتا ہے ٹکنالوجی ضروری ہے اوہ مامو ایسے توڑی نہ ہوتا ہے ایک ویکسین بنانے کے لئے پہلے اس کے وائرس کو بڑھنا پڑتا ہے اس کے حرکت کو جاننا پڑتا ہے اس میں کئی سالوں لگ جاتے ہیں پھر جا کے ویکسین بنتی ہے اوہ مڑا تم کو نہیں پتا تم ابھی بچ جائے تم ہمارا بات مانو چلے مامو آپ کہتے تھے تم مان لیتے ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ٹکنالوجی نہ ہوتی تو اس کارنٹین میں رہنا کافی مشکل تھا مثال کے طور پر گھر بیٹھے کہ آپ موبائل ایپس کے ذریعے گرم کھانا آرڈر کر سکتے ہیں تو گروسری بھی آپ کو گھر پہ پہنچائے جاتی ہے اور تو اور اب ہم رشتداروں کی خوشی یا غم میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور تیس سال پہلے تو ہمیں چیز کے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اس سے بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جسے ہم فرور گرانٹری لیتے ہیں وہ کیا ہے مارا ہماری زندگی اس وائرس نے کسی کی عمر کو نہیں دیکھا کہ چوٹا ہے یا بڑا بس ہاری کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اور کئی لوگ کے جانے بھی گئی ہیں ہم اکسس سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کافی لمبی ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا کب ہمارا یہ ساتھ چھوڑ جائے ہم مانا بات تو تمہارا صحیح ہے پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرونا تو ہے ہی نہیں یہاں اسے اموال صرف دو سے پانچ پرسنٹ ہوتی ہے کیا ہماری نظر میں اس زندگی کے اپورٹنس اتنی کم ہو گئی ہے کہ ڈھائی سے پانچ پرسنٹ لوگ ہمارے لیے پچھ معنی نہیں رکھتے کیا اگر یہ دو سے پانچ پرسنٹ لوگ ہمارے رشتدار ہوتے تب بھی زندگی کے اہمیت کے ہمارے لیے اتنی کم ہوتی خیر یہ تو وقت ہی بتائے گئے کہ کرونا کابے جا کے رکھے گا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارا چیز کے بارے میں سوچیں جس کو ہم فورٹنٹے لیتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ہمیں اس چیز کی ویلیو اس کے جانے کے بارے بتا چلتی ہے مڑا جو بولتا ہے نا کرونا نہیں ہے بھائی تم تھوڑا احتیاط کرو بھائی بہت لوگ مر رہے ہیں تھوڑا انسانیہ دکھاؤ بھائی اور باہر جاتا ہے تو یہ کیا بولتا ہے دستان گلافز بھو گلافز گلافز پہن کے جاؤ بھائی ماسک لگا ہو یہ جو ڈاکٹر لگ بولتا ہے وہ کرو کیر کرو تھوڑا اپنا اپنوں کے لئے نہیں تو اپنا گھر والے کے لئے بچوں کے لئے کرو ماں باپ کے لئے کرو انسان بچوں یاد تھوڑا کیا تھوڑا احتیاط کرو اور اگر تم کو کھانسی مانسی آتا ہے تو گھر پہ رو مڑا بار جا کے کیا کرے گا کرمی بہت ہے گھر پہ رو مڑا موید ہے یہ ویڈیو تم کو پسند آیا ہوں گا اگر اگر اچھا لگا اس کو لائک کرو شیئر کرو سسکرائب بھی کرو مڑا کیا کرتا ہے تم جا جلدی جا سسکرائب کرو